جہاں تک میڈیا کی بات ہے میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ کیس چل رہا ہے تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کہ کیا ٹھیک اور کیا غلط ہے صرف جو ایک چیز واحد مجھے کھٹکی کل وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ میشا کی سائیڈ لے رہے ہیں کچھ حریزفر کی سائیڈ لے رہے ہیں بلکل سب کی اپنی وجوہات اور مجبوریاں ہوں گی کچھ لوگوں نے اعتراض کیے کہ ٹی وی چینلز کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ٹی وی چینلز سے آپ اور ایکشپیکٹ کیا کر سکتے ہیں بات بڑی سیدھی سی ہے جس طرح فلموں والے چینل کو فلمیں چاہیے ہیں اور گانوں والے چینل کو گانے چاہیے ہیں اسی طرح خبروں والے چینل کو خبر چاہیے بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز تو ظاہر ہے میشا کو بھی بولاتے ہیں میشا اپنی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پاتی علی زفر آ جاتے ہیں چینلز یہ بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ میشا نہیں آ رہی تو میشا کی جو لوئر ہیں نگت داد وہ ان کی جگہ ان کو موقع دے دیتے ہیں اب ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے ٹی وی چینلز سے کہ وہ اس موضوع پر بات ہی نہ کریں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بلکہ اگر کل کو علی زفر کہتے ہیں کہ میں بھی نہیں آوں گا تو میڈیا تو پھر بھی اس پر بات کرے گا ہوگا پھر کیا کہ وہ تین تجزیہ کار بٹھا کے کر دے گا بات تو ہوگی تو اس کی اوپر وہی والی آپ کی والی بات ہے بات اس کی اوپر ہوگی اگین لیکن بات بھی اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جو خبر آ رہی ہے جو چیز نکل رہی ہے جو فیکچول بات ہے اس کی اوپر بات کرنی چاہیے لوگوں کے جو تفسریں ہیں کہ یہ ہوا ہوگا اور وہ ہونے کو جا رہا ہے یہ ہونے کو جا رہا ہے اس طرح کے کیسز میں جو سینسٹیو ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی پرڈکشن بازی جو ہے میرے خیال میں کرنی بھی نہیں چاہیے سمپل سی بات ہے نہ ہم کوٹ ہیں نہ ہم جج ہیں نہ ہمارے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ ایویڈنس آئے ہم نے جو دیکھا ہے وہ یا میڈیا میں دیکھا ہے یا چند ٹویٹس میں دیکھا ہے اور وہ الزام تراشی جو تب کی چلی رہی ہے اس مومنٹ کے نام پہ تو میرے خیال سے کہ اس ماملے کا فیصلہ جسٹ ہو اور جلدی سے ہو کیونکہ نہ ہی صرف یہ مومنٹ خطرے میں اس کی وجہ سے پاکستان میں بلکہ ان دونوں کی رسپیکٹیو فیملیز بھی بہت اس سے ٹورچر میں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بلینگ ہم نے بات کی تھی وہ بھی پتہ نہیں کس ایکسٹینٹ تک جا سکتی ہے کس ایکسٹینٹ تک جا رہی ہوگی تو پھر اگین ہمارا کوئی حق نہیں بندہ کہ ہم کس کی سائیڈ لیں کس کی نہ لیں